filter expression previously ہم نے exceptions کو discuss کیا تھا exceptions کے اندر ہمیں filter expression کی ضرورت پڑتی ہے exceptions کے اندر ہم نے دیکھاتا یہ دو blocks ہیں ایک try کا block ہے اور ایک accept کا block ہے accept کے block کے اندر ایک filter expression لگا ہوتا وہ filter expression بڑا independent ہے جب آپ نے کسی exception کو handle کرنا ہے تو filter expression عام طور پر یہ decide کرتا ہے کہ کونسی کس طرح کی کس ٹائپ کی ایکسپشن اکر ہوئی ہے اور اور اس کو کس طریقے سے ہم نے ہینڈل کرنا فلٹر ایکسپریشن کی مختلف قسم کی ویلیوز ہیں پیویسلی ہم نے دیکھا تھا کہ کئی بلوکس اگزسٹ کر سکتے ہیں ایک بلوک کے اندر دوسرا بلوک کال ہوا ہے اس کے اندر تیسرا کال ہوا ہے اس طرح فنکشن کے اندر فنکشن کال ہوا ہے کئی سارے ٹرائے کے بلوکس ہیں ان کے پھر میچنگ ایکسپٹ کے بلوکس بھی ہیں جب بھی کوئی ایکسپشن تھو ہوتی ہے تو کیسے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کون سا ایکسپٹ کا بلوک یوز ہوگا سب سے پہلی چوئس تو بالکل جو امیڈیٹ ایکسپٹ کا بلوک ہے وہ ہوتی ہے اور اگر وہ نہ ہو تو ہم کسی پریویس ایکسپٹ کے بلوک کے اندر بھی جا سکتے ہیں اس کے لیے سٹیک کو آپریڈنگ سسٹم کو سٹیک کو انوائنڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے سٹیک میں جا کے وہ دیکھتا ہے کہ اور کون کون سے بلوکس پڑے ہوئے ہیں اور پھر وہ ڈیسائیڈ کرے کہ جی کون سا ان میں سے بلوک جو ہے وہ ایکسپٹ کرے گا تو یہ ڈیسیئن پرفارم کرنے کے لیے جو ہمارا فیلٹر ایکسپریشن ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے فیلٹر ایکسپریشن کی بیس کے اوپر ہی یہ ڈیسائیڈ کے جاتا ہے کہ کون سے بلوک نے ایکسپٹ کرنا ہے بلکل جو امیڈیٹ بلوک ہے وہ ایکسپٹ ہوگا یا مزید آگے سٹیک کو انوائنڈ کر کے پچھلے والے بلوک کے اندر جائے گے یا اس کو بھی چھوڑ کے انوائنڈ کر کے مزید پچھلے بلوک بن جائیں گے جو فیلٹر ایکسپریشن ہے اس کی یہاں پہ اور بھی ویلیوز ہوں گی باقی ویلیوز کے لیے آپ ایم ایس ڈی ای این کی مدد لیں یہاں پہ ہم نے تین ویلیوز چوز کی ہیں ایک ایکسپشن ایگزیکیوٹ ہینڈلر ہے ایک ایکسپشن کنٹینیو سرچ ہے اور ایک ایکسپشن کنٹینیو ایگزیکیوشن ایگزیکیوٹ ہینڈلر اگر آپ نے فیلٹر چوز کیا ہے تو اس کیس کے اندر مطلب یہ ہے کہ اس کو جو سب سے پہلے ہی بلوک ملے گا accept کا وہی block جو ہے جو سب سے پہلے وہ encounter کرے گا وہی block execute exception continue search کا اگر اس کو filter encounter کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اس کو block ملا اس کو اس نے چھوڑ دینا اور مزیز stack کو unwind کرنا ہے unwind کر کے جو next block ہے اس پہ جائے گا اور پھر again filter expression کو check کرے گا اور جو third option ہے یہ unadvisable option ہے لیکن کبھی کبھی یہ use کی جا سکتی ہے اس option کے مطابق کیا کرنا ہے اس option کے مطابق اس نے handler کو execute نہیں کرنا exception handler کو execute نہیں کرنا اور باقی کی جو اس کی execution ہے اسی کو ہی اس نے continue ہوگا handler execute نہیں ہوگا جو try والے part کے اندر جو code رہے گی ہے ابھی execute نہیں ہوئی اس code کو وہ execute کرے گا یہاں پہ ہم ایک template سے ہم نے ایک بنایا ہے اس template کی مطلب سے ہم try اور accept کے use کو اور exception filter کے use کو جو ہے وہ analyze کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک دیکھیں file handle ہے اس کو ہم نے خود صحیح value assign کر دی ہے invalid handle value وہ ہے ہی invalid اب invalid کو اگر آپ read write کرنے کی کوشش کریں گے تو read write نہیں ہوگا جب وہ read write نہیں ہوگا کیا چیز اکر ہوگی exception اکر ہوگی یہاں پہ ہم نے ایک while کا loop بنایا اس while کے loop کے اندر ہم نے اپنا try کا clause رکھ دیا try کا block رکھ دیا یعنی کہ اس while کے loop کے اندر یہ try جو ہے یہ باہر باہر چلے گا اور اس کے اندر سب سے پہلا جو function ہے get temp file name ایک وہ temp file کو اٹھائے گا اس کو get کرے گا whatever پھر ایک وہ file کو create کرے گا temp file کی مدد سے وہ ایک file کو create کرے گا اس کا handle آ جائے گا h file پھر ایک اور ہم function use کر رہے ہیں set file pointer اس کے اندر ہم file pointer اسی file کے اندر file pointer کی position کو جو ہے change کر رہے ہیں اور end بھی لے کے جا رہے ہیں اور یہاں پہ پھر آگے ہم use کر رہے ہیں write file write file کو بھی اسی طرح use کر رہے ہیں اور کچھ write کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر ہم نے ایک pointer کی مدد سے پی جو ہے یہ memory کے اندر کہیں access کر رہا ہوگا اس کی مدد سے ہم نے memory کو read کرنے کی کوشش کیا اور value جائے i کے اندر place کرنے کی کوشش کیا اور in the end ہم file کو close کر دیتے ہیں اور h file کے اندر invalid handle value place کر دیتے ہیں اب یہاں پہ کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ exception نہ کرو سکتی ہے جب آپ نے temporary file کو get کیا ہو سکتا ہے temporary file کسی وجہ سے نہ get ہو exceptionہ کرو جائے file کو create کرنے کی کوشش کی ہو سکتا ہے کسی وجہ سے وہ file create نہ ہو exceptionہ کرو جائے file pointer کو change کرنے کی کوشش کی ہو سکتا ہے file pointer کی position نہ change ہو exceptionہ کرو جائے پھر آپ نے write کرنے کی کوشش کی اس میں بھی exceptionہ کرو سکتی ہے آپ نے memory میں سے read کیا value اگر آپ نے کوئی address ہے ی نہیں use کیا وہاں پہ بھی exceptionہ کرو سکتی ہے اس طرح exceptionہ کر ہونے کے کئی chances اب آگے ہم نے accept کا clause لکھا ہے accept کی clause کے اندر ہم نے جو filter دیا ہے that is exception execute handler یعنی کہ یہی والا handler execute ہوگا وہ stack کو unwind کر کے مزید کوئی اور handle جو ہے وہ نہیں لے گا اب یہاں پہ وہ ہی دیکھ رہا ہے کہ جو ہمارا file handle ہے کیا وہ invalid handle ہے اگر وہ invalid handle نہیں ہے تو وہ file کو کیا کرے گا close کرے گا ٹھیک ہے کسی وجہ سے exception نہ کر رہی اور اگر handle ہمارے open کیا ہوا تھا create files کے تھوہ ہم نے handle open کیا ہوا تھا اور کوئی valid file تھی اور اس کے بعد کسی وجہ سے exception نہ کر رہی ہم اس valid file کا جو handle ہے اس کو close کر دیں گے ٹھیک ہے یہ exception handle کا کام ہے کہ جو resources اس نے acquire کیا ہیں ان resources کو اس نے relinquish کرنا پرگام نے ایسی abruptly جو ہے ہے end نہیں ہو جائے نہ terminate نہیں ہو جائے نہ بلکہ جو resources اس نے acquire کیا ہوا ہیں ان کو relinquish کرنا تو اس نے اگر file handle acquire کیا ہوا ہے اور وہ valid file handle ہے تو اس case میں file handle کو وہ close کر دے گا اگر invalid ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے file کو use کر لیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی اگر file invalid ہے پھر ہم جو file handle جو ہے اس کو close کرنے کے بعد ہم جو file handle ہے اس کے اندر invalid handle value رکھ رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ اب پتہ چل جائے کہ handle جو ہے وہ invalid ہے یہ کوئی valid file handle نہیں ہے اور کوئی اور program یا کوئی اور program کا part جو ہے اس file handle کو refer نہ کر سکے پھر اس کے بعد delete file تم file جو ہم نے create کی تھی ہو سکتا ہے آپ نے use کر لیا ہو سکتا ہے وہ نہ پوری طرح سے use کر سکا ہو لیکن اس نے close نہیں کی تو stem file کو بھی close کرنے کی ضرورت ہے اس کو delete کرنے کی ضرورت ہے temporary اس نے file بنائی تھی تو وہ بھی ہم نے یہاں پہ exception handle کے اندر close کر دیا delete کر دیا تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ exceptions جو ہیں وہ کس طرح سے work کرتی ہیں exception handle اس طرح سے work کرتے ہیں جو جو آپ کا code ہے وہ سارا اسی طرح نہیں execute ہوگا لیکن جہاں پہ کہیں پہ exception اکر ہونے کے chances ہیں آپ اس کو try part کے اندر رکھیں گے اس code کو اور اس code کے execute ہونے کے وجہ سے اگر کہیں exception دھرو ہوتی ہے تو جو جو آپ نے resources اس case میں جس طرح آپ نے file handle acquire کیا ہوا تھا آپ نے temporary file acquire کیوئی تھی یہ دونوں resources جو ہیں یہ exception handle کے اندر اس نے relinquish کر دیا تاکہ اگر program کے اندر کسی قسم کی exception آئے تو یہ نہ ہو کہ یہ resources اسی طرح سے relinquished رہیں یہ resources جو ہیں release ہو جائیں program کے terminate ہونے سے پہلے